دلچسپ گجنانوالا کے اس پروگرام میں ہم آج آپ کا تعرف جس معروف شاعر سے کروانا چاہ رہے ہیں انہوں نے میرے اس شہر میں بہت عرصہ گزارا یہاں وہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر بھی رہے جناب ماجد الباکری ماجد الباکری اردو زبان کے بڑے شاعر ہیں ان کا اندازہ سخن دوسرے روایتی شعورہ کرام سے ذرا منفرد تھا ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں دے دوں ماجد الباکری محمد آباد زلہ آگرہ میں 23 جولائی 1928 کو پیدا ہوئے انہوں نے میڈل وہیں اعتماد پور میں حاصل کی اور میٹرک ایسٹ انڈیا ریلوے ہائی سکول ٹونڈلہ سے کیا تقسیم کے بعد وہ آکستان آگئے یہاں وہ روالپ انڈی میں سروس کے سلسلہ میں مصروف رہے گجناوالا میں بھی اسی سلسلہ میں رہے تو اس لیے ہم انہیں گجناوالا میں ہی شمار کر لیتے ہیں ان کے چند اشاعر دیکھیں لفظ کی چادر ہٹی اور آکھ ننگے ہو گئے لفظ کی چادر ہٹی اور آکھ ننگے ہو گئے کورے کاغذ کے بدن پر رینگ تے ہیں دائرے لفظ کی چادر ہٹی اور آکھ ننگے ہو گئے کورے کاغذ کے بدن پر رینگتے ہیں دائرے ٹھوس لفظوں سے گزر جاتی ہے لفظوں کی شعہ ٹھوس لفظوں سے گزر جاتی ہے لفظوں کی شعہ جب خیالوں میں صدا دیتے ہیں زندہ پیکر لفظ کے ساحلوں پہ ہے لشکر حباب کا ایک بحر بے کران ہے جزیرہ کتاب کا مہندیسی نہ رکھ جائے تو یہ میرا ہے ذمہ دیکھئے تو کوئی لفظ کو ہاتھوں سے مسل کر یہ رہ کے پانی کی انگلیاں ہیں کنارے کی ریت میں کاٹا گیا ہے لمس سمندر کے کھیت تھے کہ ہنوت ہو گئی احرام شیر میں ماجد ہنوت ہو گئی احرام شیر میں ماجد ہماری لاش کو حرف و بیان سنبھالے رہے فکر کا تابوت کندھے پر لیے پھرتا ہوں میں جس زمین پر پاؤں رکھتا ہوں تیری جاگیر ہے آنکھیں کھلی ہیں خوف سے کچھ سوجتا نہیں جنگل میں میں ہوں شیر ہے میرے مچان پر سردی لگی تو کل میرے دستانے لے گیا سردی لگی تو کل میرے دستانے لے گیا اب چائے پی رہا ہے وہ دستانے بیچ کر مرض ہے سانس کا اور آنکھوں کے سامنے اولاد میں کھانستا ہوں تو میلا دکھا ہی دیتا ہے آپ کو ملے دیتا ہے سوچیں پیدی بیچ کریں مجھنے پیدی بھر